پاکستان کی خوبصورت تین وادیوں میں سے ایک وادی میں ٹریول کر رہا ہوں میں اس وقت موجود ہوں نیلم ویلی ازاد کشمیر میں اور اس وقت میں ٹریول کر رہا ہوں نیلم ویلی روڈ پر دواریاں پر پیچھے چھوڑا ہے اور میری منزل ہے کیل، اڑنگ کیل اور پھر تاؤبت اس وقت میں موجود ہوں ڈرنیال کے آس پاس ایک ڈرنیال قصبہ ہے نیلم ریور کے اس پار یعنی کہ رائٹ سائیڈ پر دوسری طرف اور یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے ڈرنیال اب یہ در پہنچنے والا ہوں جیسے ہی پہنچتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں بڑی یہ چھوٹی سی خوبصورتی جگہ ہے سڑک کی آلہ تھوڑی سی پتلی ہے لیکن بیچ بیچ میں کام چار رہا ہے یہ لینڈ سائٹ والا ایریا ہے تھوڑا سا میرے رائٹ سائیڈ پر نیلم ریور بیہ رہا ہے اور لیفٹ سائیڈ پر ٹاپس ہیں پہاڑ ہیں چھوٹے اور ان کو کٹ کے یہ سڑک بنائی گئی ہے اور یہاں پر بل کھاتا دریائے نیلم اور ساتھ ساتھ چلتی سڑک انتہائی خوبصور نظارہ پیش کرتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے یہ میرے ساتھی آگے جا رہے ہیں اسیم صاحب تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کے اوپر تھوڑا سا کام چال رہا ہے اور ابھی تک نیلم ویلی کو جو میں نے ایکسپیرنس کیا ہے ہمارے ادھر پنجاب کی طرف سے انہوں والے لوگوں کے لیے صرف چھوٹی سی ایک پریشانی ہے جو کھانا ملتا ہے ہوتیلز میں یا ادھر اس طرف یہ کھانا ہم سے تھوڑا سا مختلف کھاتے ہیں کھانے میں ان کا ٹیسٹ علاق ہے وہ دو ہمارے پنجاب میں رہنے لوگوں کا ٹیسٹ علاق ہے تو اس لحاظ سے آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ادھر آگے ورنہ باقی جگہ خوبصورت ہے لوگ خوبصورت ہیں everything is perfect ہر چیز بہترین ہے یہ تھوڑے سے گار ہے یہاں یہ ڈرنے آلکی عبادی ہے یقین جو ڈرنے آل کسبہ ہے وہ بھی تھوڑا مزید آگئے ہیں موسم آج بہت خوبصورت ہے رائیڈ کے لیے ہلکی ہلکی سی بارش ہوئی ہے بارش کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ سڑک پہ جو مٹی تھی وہ بیٹھ گئی ہے اور اگر نیلو ویلی آنے کی بات کرتا ہوں تو راولپنڈی سے مزفر آباد کے لیے لوکل گاڑی بھی مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس اپنے کنوینس نہیں ہے تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی آ سکتے ہیں پھر مزفر آباد سے گاڑی نکلتی ہے کیل کے لیے کیل آتی ہے تو آپ آسان نہیں سے مزفر آباد سے کیل آ سکتے ہیں اور رستے میں بھی اگر آپ چاہیں تو کسی جگہ بھی اتر سکتے ہیں تو یہ اب آبادی نظر آنا شروع ہو گئی ہے اڈوڑ نیال کی تھوڑی سی گنی آبادی ہے یہاں اگر میں اڈوڑ نیال کی بات کرتا ہوں تو درائے نیلم کے دونوں طرف اس کی آبادی موجود ہے چھوٹا سا قصبہ ہے اور لوکیشن کی بات کرتا ہوں تو دواریاں سے آپ شاردہ آتے ہیں تو یہ تقریباً درمیان میں پڑھتا ہے چاردہ پہنینے سے پہلے رائٹ سائیڈ پہ آئی ہے نیلم ریور کے دونوں طرف دونوں بینکس پہ اس کی آبادی موجود ہے اور ایک چھوٹا سا پاورہ اس بھی ہے ادر جو مقامی لوگ ہیں ان کے جو ایلیکٹیکل پاور کی ضروری ہے تو ان کو پورا کرنے کے لیے چھوٹا سا پاورہ اس بھی بنایا گیا ہے اور ایک قدر چشمہ ہے یار نالا کہہ لیں آپ وہ اوپر ایلو سی کی طرف سے یعنی کے رائٹ سائیڈ سے وہ آ رہا ہے اور آکے دریائے نیلم میں نیلم ریور میں شامل ہو رہا ہے تو یہ ڈرون نے آل کی آبادی آپ کے سامنے بڑی خوبصورہ جگہ ہے بڑی خوبصورہ لوکیشن ہے موسیقی 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 موسیقی